اسلام علیکم گائز ورکم تو سٹوڈنٹ فیوچر چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سٹوڈنٹ جو ساؤتھ کوریا آنے والے ہیں جن کا ایڈمیشن ہو چکر وہ ویزا کے لیے پلائے کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہلپ فل ہے کیونکہ آپ کے جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہیں ساؤتھ کوریا ایمبیسی بہت کنسرن ہے ہر ڈاکومنٹ کو لے کے تو آپ کی چھوٹی سو چھوٹی مسٹیک آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کون سا ڈاکومنٹ کیسے ریڈی کرنا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں سٹڈی ویزا کے لیے جو بھی آپ ویزا پلائے کر رہے ہیں سٹڈی ویزا ان ساؤتھ کوریا اسے لیٹر ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سیمبلی گوگل میں آپ ٹائد کریں سوٹھ کوریا ایمبیسی ان پاکستان یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اوبن ہوگا یہاں پہ آپ کو سی سیکنڈ اپشن نظر آ رہا ہے ویزا ریکوائرمنٹ کا سمبلی اس پہ کلک کریں میں آپ کو ڈاکومنٹسی ویب سائٹ سے اس لیے بتا رہی ہوں دیکھ کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ مش نہ ہو اور جو ان کی ویب سائٹ پہ مینچن ہیں وہ تو ڈاکومنٹس ریکوائر ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے کلیرلی تاپنی ویب سائٹ پر مینن نہیں کیا ہوتا لیکن ویزا ریجکشن میں وہ یہ ریزن ایڈ کر دیتے ہیں تو ان سب کیسی سے بچنے کے لیے گی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ کون کونسے ڈاکومنٹ آپ کو ریڈی کرنے ہیں اور کس ٹائم آپ نے اپلائی کرنے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویزا کے اپلائی کرنے کے لیے جو مین پوائنٹ سے اس میں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اپلیکیشن جو ہے آپ کی وہ منڈے ٹو فرائیڈے سب میٹ ہوتی ہے سارے نو سے سارے گیارہ بجے تک آپ نے کرنا گیا ہے آپ نے سارے گیارہ کے بعد نہیں جانا اگر آپ اس کے بعد جاتے ہو تو وہ آپ کو الو ہی نہیں کر دے انتر جانے کے لیے تو وہ سٹوڈنٹ جو بہت دور سے آتے ہیں کیونکہ انبیسٹر جو ہے وہ یہ تو اسرام آباد میں ہیں یا وہ کراچی میں ہیں تو اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے اسرام آباد میں جانا ہے تو کائنلی ٹائم سے پہنچئے گا اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو الو نہیں کریں گے ڈزنٹ میٹر آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں یہ چیز کائنلی مائد میں رکھئے گا پاسپورٹ ریٹرن ہوتے ہیں وہ بھی اسی ٹائمینگ میں جب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ریسیو کرنے جانا ہے سیم ٹائمینگ ہے اور ان کا جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ انکریز ہو گیا آپ کے اپلیکیشن ریسیو ہونے کے بعد تو سٹارٹ کرتے ہیں ان کے جو بیسک ڈاکومنٹس ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو پہلا تو ڈاکومنٹ ہے پاسپورٹ آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کی اپلیکی ڈیٹ کم سکم سکس منت کی ہو بھی آپ کا اپلیکیشن فارم جو آپ نے فیل کرنا ہے کوشش کرے اس کو آپ ٹائپ کر کے فیل کرے ایڈو آپ اکروبیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے اس کو فیل کر لیں اور دین آپ نے اس کو سگنیچر کر کے پچھر اٹیچ کر کے پھر یہ سبمیٹ کرنا ہے سگنیچر ایڈ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا بہت سے ٹوڈرز نے یہ غلطی کر دیتے ہیں اور پھر وہ یا تب کو کار کر کے انفارم کرتے ہیں یا بلاتے ہیں یا ڈاکٹی وہ ویزا ریجکٹ کر دیتے ہیں تو ان چیزوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے بلکل بھی نہیں سکپ کرنا جب آپ نے اس کو ٹوڈرز کو ٹوڈرز کر رہے ہیں اب کیسے ٹوڈرز پر پہلوم ناکرہ کر رہے ہیں لئے آپ پہلوم ناکرہ کر رہے ہیں یا آپ پہلوم ناکرہ کر رہے ہیں تو اس کی اوکارڈنگ آپ کے لئے تحطے ہیں اور اب ہم ٹسکس کر رہے ہیں کیونکہ پہلومنم ویزا کیلئے ہیں تو ہم ڈریکٹری مہیں پہ جائیں گے اس سے پہلے یہ ایک اور امپورٹن پوائنٹ ہے مور دن نائنٹی ون ڈیز میڈیکل سیٹیفکیٹ این ٹی بی تس ریپورٹ چیک پر افیشیل میڈیکل سینٹرز ویب سائٹ ویب سائٹ ویزار اپنے اپنی میڈیکل سیٹیفکیٹ یا ٹی بی تس ریپورٹ بھی ساتھ اٹیچ کرنی ہوتی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اپنے nessل اپنے میڈیکل دھو Phillip دوسری ورڈاکومنٹ کنے کھانے پاکستان پہ بانے پہنے پاکستان آکومنٹس اب سنے مرموٹ ہیں لیٹر اپر victory اچھے گو یٹر اپر 250 س دارا اجا مشروع تو اپر مرموٹ ہے ج changاتے مسئلہ و اجوا مرمے اچھے cs mich 博ل و او مان تانی یہ تینوں ڈاکومنٹ آپ کو یورسٹی کی طرف سے ہی آئیں گے اب یہ تینوں ڈاکومنٹ جو میں نے آپ کو بھی دکھائیں ہیں یہ آپ کو آئیں گے کوریا سے یہاں کی یورسٹی سے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ لکھا ہوئے اورجنل اورجنل ڈاکومنٹ میینڈ کہ وہ آپ کو بائے پوش کریں گے بہت کم یورسٹی آپ کو بائے پوش کرتی ہیں یہ داکومنٹ لیکن مصد ایمیل کتھورا آپ کو ڈاکومنٹ سائیں گے امامات سابقی مختلف تعداد ہیں اجمار عنہم اندارک اپنیم کی کے یہواری موجود ہے اگر اپنے موجود ہیں ، صرف اپنے szkolم کی پروفیسر دے رہا ہوتا ہے اور 50% scholarship آپ کی یونیورسٹی کور کرتی ہے تو ان کے سیز میں آپ کے دو سیٹیف کی اٹھا سکولرشپ ہوں گے ایک یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروفیسر کی طرف سے یہ ٹوٹل چار ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو پوریا سے پریپیر کرنے ہیں وہاں سے آپ کو بائی ایمیل مل جائیں گے دن جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے پاکستان سے پریپیر کرنے اس کی بات کریں تو اس میں سب سے پاکستان سے پہلے آ جاتا ہے Original Educational Certificate دگری جو اٹیسٹیڈ ہو ٹھیک ہے آپ کے دوکومنٹس اگر آپ ماشٹر کی تھی اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کی جو بیچلر کی ڈگری ہے نا وہ آپ کی اچیسی سے اٹیسٹیڈ ہو اور دن آپ کی ایمیسی سے موفا سے اٹیسٹیڈ ہو دن ایمیسی سے اٹیسٹیڈ ہو ان تینوں سے اٹیسٹ کروا کے دن آپ نے یہ دوکومنٹس اپنے ان کو جمع کروایا ہے Original اس کے بعد دوسرا ڈاکومنٹ ہے انگلیش لینگویج سیٹیفکیٹ ایلس پریفرد ایلس بھی ہو سکتا ہے جو دوسرا انگلیش لینگویج سیٹیفکیٹ جو بھی آپ نے دیا ہے وہ بھی چل جاتا ہے تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے مست اٹیج کرنا ہے اب بہت سوڈرز کا جہاں پر question ہوتا ہے کہ ایلس مست ہے ایلس مست ہے جی بالکل مست ہے آپ کا ادمیشن تو ایلس کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن آپ کا ویزا آئلس کے بغیر نہیں لگاتے وہ سٹریٹ فاروڈ ریجیکشن ریزن ایڈ کر دیتے ہیں کہ آئلس نہیں ہے یا آپ کا جو منمم سکور ہے اگر 5.5 سے کم ہوگا تو پھر بھی وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا سکور 5.5 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے then original and copies of ایڈوکیشن سیٹیف کیر سا ڈگری same as above original تو ہوں کے ساتھ اپنے اس کی copies بھی اٹیچ کرنی ہے کیونکہ copies وہ اپنے پاس رکھیں گے original آپ کو ریٹرن کریں گے those who get scholarship in korea should provide scholarship later of financial support later of university وہی وہی document ہے جو آپ کو کوریا کی طرف سے آئے گا then bank statement of financial guarantee اب بہت سے شروریس mistake بھی کرتے ہیں یا ان کو نہیں بتا ہوتا کہ سٹریٹمنٹ آپ کی خود کی ہو سکتی ہے یہاں بینک سٹریٹمنٹ آپ کے گارنٹی جو بھی آپ کا financial گارنٹی پروائید کر رہے ہے لائک آپ کے فادر مدر یا آپ کے FRC جتنے بھی ممبر ہیں آپ کی sister brother ان کے بھی آپ بینک سٹریٹمنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بینک سٹریٹمنٹ کتنی ہونے چاہیے یہ بہت سٹورنٹ کا ہوتا ہے اب یہ بات اپنے یہاں پہ یاد رکھنی ہے آپ اگر فلی فنڈر سکولرشپ پہ اڈمیشن ہوا ہے تو آپ صرف اپنے جو ٹریول چارجز ہیں وہ شو کروانے ہیں لائک آپ فلی فنڈر سکولرشپ آپ فلی فنڈر سکولرشپ ہے آپ صرف پیکس ٹریٹمنٹ شو کروانی ہے پاکستانی اگر روپیز کی بات کریں تو آپ فور ٹو فائی لائک تک جمع کروا دیں کیونکہ بعد میں وزا لگنے کے بعد آپ کو ازی نکلوا سکتے ہیں کچھ دن کے لئے اپنے اکاونٹ میں رکھوار لیں اگر فولی فونڈ سکولرشپ ہے اگر نہیں تو یہاں پہ جتنی اماؤن لکھی ہے نا وہ اور ساتھ میں اپنے ٹریول چارجز ملا کے ٹوٹل جتنی اماؤن بنتی ہے وہ شو کروانی ہے اپنی بینک سٹریٹمنٹ میں جب کی خود کی بھی ہو سکتی ہے یا پیرنٹ سے بھی کسی کی ہو سکتی ہے اب یہاں بھی اس کی کچھ ڈی لکھی ہیں تا سکس مون بنک سٹیٹمنٹ سنفر آئی اپنی سکولی ٹرمی سٹیفکیٹ پر اماؤن لکھی ہے اپنے پوری کرنی ہے اگر سکولی فونڈ سکولرشپ نہیں ہے تا مان سکولی اماؤن پر 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 آپ نے جب بھیزا پیال کرنا ہے تو کوشش کرے بیس سے پچیس دن پہلے جو ہے وہ اس میں اماؤنٹ نہیں رکھوال لے جتنی آپ کی اپنی صحیح طور پر منشن پر منشن ہے we can not accept bug statements issued more than two weeks before the date of your application if the applicant is not able to support him or herself financially he or she can submit their document 1 or 2 along with the applicant's own bug statements اس کو دکمنٹ 1 اور 2 یہا ہے اس میں اس میں بہت ہی کہ اگر آپ کی فلیوندڑم سکولارشپ ہے تو پھر آپ کا سکولارشپ لیٹر آپ اٹیج کریں آپ کو سکولارشپ لیٹر ہیں کہ ان کی فلیونڑم سکولار شپ ہے ان کی تراول شارجیز سکولار پاپایا کریں سکولار شرپ لیٹر کے لیے paren next point جو دکمنٹ 1 کہہ رہا ہے یہ ہے پیرنٹ فائننشل افیدویٹ پوٹوکاپی پیرنٹ پاسکوٹ اگریمنٹ لائٹر ویسیگنیچر ویچھ اکسلینج پیرنٹ ویچھ پولی سپورٹ اپلیکنٹ فائننشلی 6 مانس بانک سیٹمیٹ پیرنٹ بانک سیٹمیٹ پیرنٹ بانک سیٹمیٹ بانک سیٹمیٹ پیرنٹ بانک سیٹمیٹ اوکی تو یہاں بھی مہید جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹ کی بھی اٹیج کر سکتے ہیں بانک سیٹمیٹ کے کوپی اگر آپ اپنی بانک سیٹمیٹ اٹیج نہیں کر رہے ہیں اپنے پیرنٹ کی یا کسی اور ممبر کی جو فرسی میں ہے اس کی بانک سیٹمیٹ اٹیج کر رہے ہیں تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ساتھ افیدویٹ لیٹر بھی لکھ کے دینا ہے افیدویٹ لیٹر کیسے رکھنا ہے اسے ریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ ڈسکرپشن سے ڈاکومنٹ ڈاللوڈ بھی کر سکتے ہیں اب یہ پیرنٹ سیٹمیٹ اپنے لکھوانا ہے اور ساتھ بانک سٹریٹمنٹ اپنے فادر کی یا جس بھی ممبر کی اٹیج کر رہے ہیں وہ کرنے ہیں سیکنڈ ہے ایف یو گر سکولرشپ یو نیو تو سب میں سیڈیفکیٹ او سکولرشپ تو اگر آپ کی سکولرشپ ہے اس کے اوپر کلیلی آپ کی سائی اٹیج مینچن ہوگی اٹیج کریں گے اب یہ تو کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر مینچن کیے ہوئے ہیں کچھ ایسی ڈاکومنٹس بھی ہیں جو اپنے اٹیج کرنے ہیں لیکن یہاں پہ مینچن نہیں ہے میں وہ آپ کو بتاتی چلوں اوکے تو وہ ڈاکومنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے مینچن نہیں کیا ہوئے وہ بتاتی چلوں پہلے تو ڈاکومنٹ فارسی فیمیلی ریجیسٹرزشن سیٹھیکٹیپیٹ یہ داکومنٹ بہت امپورٹن ہے یہ آپ کو نادرہ سے مل جائے گا وہاں سے اپنے بینوانا ہے یہ داکومنٹ بھی آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے موفا سے اٹیسٹیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے داکومنٹ سٹیٹمنٹ آف پرپرز دیکھیں آپ کا 90% آپ کا ویزا ہے وہ بےس کرتا ہے سٹیٹمنٹ آف پرپس پر سٹیٹمنٹ آف پرپس اپنے بہت اچھے سے لکھنا ہے بہت سٹوڈنٹس کا لازٹ ٹائم ویزا سٹیٹمنٹ آف پرپس کی بیس پر ریجکٹ ہوا تھا میں ویزا ریجکشن ریزنز کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکی ہوں دسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی اس سے انفرمیشن ملے گی اس لیے اپنے سٹیٹمنٹ آف پرپس سٹیٹمنٹ بہت اچھے سے لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو دسکرپشن میں لکھ ایڈ کر دوں گی آپ اس کو فالو کر کے یا جو دوکمنٹ میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے اس میں اپنی ٹیٹیلز ایڈٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں سٹیٹکیٹ آف ہیلتھ یہ دوکمنٹ کچھ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ان کی ویب سائٹ سے ہی تو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں وہ آپ کو بتاتی چاہوں یہاں پہ آپ کو جو لیٹ سائٹ پہ ٹیٹس نظر آ رہے ہیں جس میں ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ اس کو سکرولڈون کریں تو یہ دیکھیں آپ کچھ ڈاؤنلوڈ نظر آ رہے ہیں پرسٹ وان تو پرسنلوڈٹیس فارم فارا میریج مائیرنٹ ویزا اس کے لیے یہ آپ کو نہیں چاہیے سٹیڈی ویزا کے لیے ہیلتھ کنڈیشنی رپورٹ فارم یہاں پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے اپن ہوگا آپ یہاں سے اس کو کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کا جو سیکنڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہے ویزا اپلکیشن فارم یہ تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو فیل اپنے کرنا ہے فارم فار سیٹیفکیٹ اف ہیلتھ یہ فارم بھی آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ان فارم آپ نے خود فیل کرنا ہے کسی ڈاکٹر سے یا میڈیکل کرواتے ہوئے آپ کو یہ فیل اپ کروانے شروع رہت نہیں ہے یا آپ نے خود فیل کرنا ہے سمپلی کچھ ڈیٹیلز پوچھی ہوں گے وہ آپ نے فیل کر کے اٹیچ کر دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے سی این ایسی کی فوٹو کپی اٹیچ کریں گے اور ساتھ میں اروجینل پاسپورٹ آپ نے دینا ہی ہے اس کی اپنے اٹیچ کرنی ہے ایک اور ایمپورٹنٹ بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب انڈوکمنٹز کا ایک سیٹ بنا لینا ہے ایک سیٹ آپ کا ہوگا ارجینل ڈاکمنٹز کا جس میں آپ کی ساہے ساری ارجینل ڈاکمنٹز جو کوریا سے آئے ہیں جو اپنے پاکستان میں جس میں اکیدمیڈکڈاکمنٹز آ جاتے ہیں آپ کا آرچ ٹیسٹ آ جاتا ہے یا جتنے بھی ڈاکمنٹز ہیں اکیدمیک اور جو کوریا سے آئے ہیں وہ ایف الچ یہ آپ نے ڈاکمنٹز ارجینل اٹیچ کرنے ہیں اگر آپ کو اوریجنل تب تک نہیں واپس کرتے جب تک آپ ان کے ریکارڈ میں کوپی نہ ہو اور وہاں پہ کوپی کی کوئی آپشن نہیں ہے اس لئے اپنے کوپیز گھر سے کروا کے جانے ہیں یا آپ کو وہاں باہر سے ایمبیسی کے باہر جو سینٹر ہے وہاں سے آپ کوپی کروا سکتے ہیں لیکن ایمبیسی کے اندر جانے سے پہلے پہلے آپ کے سارے ڈاکومنٹس کلیر ہوں دن آپ اپنے ویزے پلائے کریں ویشو ویری ویری بیسٹ اف لکھ اگر آپ کو اوریجنل ایمبیسی سے ریلیٹیڈ یا سوٹ کوریا سے ریلیٹیڈ کسی بھی کسیم کی انفرمیشن چاہیے تو سیمپلی کومنٹ کریں آئی ویل بی دیئر